اگر آپ مانتے ہیں کہ روحیں ہیں اور وہ بھٹکتی ہیں تو آپ کو کسی بھی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے تو ہمارا کوئی بھی ثبوت آپ کے لیے کافی نہیں ہے موسیقی 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 کتنا رس ہے تمہاری کلا میں چتر سے جادو ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں دیکھا اور نرتکی شرما گئی اس کا ناشتہ ہوا پاؤں جہاں تھا وہیں تھنگ اس کا پھرکتہ ہوا یان ایسے سہم گیا ہے جیسے کسی اجنبی نے چھو دیا تمہاری کلا کے اس پرس سے نگنتہ بھی سندل اور واسنہ بھی پویتر لگنے لگی ہم نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ کلا اتنی مہان اتنی عسین ہو سکتی ہے سچ مجھے تم تو سر کو دھرتی پر اتا لائے یہ تو آپ کی مہان تھا دھاراج ایک کلاکار پتھر کو تراش کر مورتیاں ہی تو بناتا ہے لیکن آپ جیسے پارکی ہی جان سکتے ہیں کہ کلاکار نے پتھر کے انٹکڑوں میں اپنی کلپنا کو ساکار ہوتے دیکھا ہے اس کے لئے یہ پتھر کی مورتیاں ہی نہیں ندکیوں کے جیتے جاکتے تن ہیں جن میں روپ اور یوان ننگڑائیاں لے رہا ہے میں آپ کا احسان مند ہوں مہاراج احسان مند تو ہم ہے چتر سین راج بنتے ہیں بگڑ جاتے ہیں سمیہ کی گود میں کتنے ہی راجات جنم لیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسی کی گود میں سو جاتے ہیں لیکن تمہارے یہ چتر یہ مورتیاں سمیہ کے نشکر دھول ان کی سندرتہ کو کبھی نشب نہیں کرتے ہیں ان کے ستھر ہونٹھوں پر ہماری عمر کرتی کے کی یگو یگو تک یو ہی مسکراتے رہے ہیں کلکار ہم تمہیں انام دینا چاہتے ہیں لیکن دے بھی تو کیا دیں مہاراچ ایک کلکار کی کلہ کا آدھر ہی اس کے لئے سب کچھ ہے مہاراچ لیکن ہمیں سنتوس کیسے ہوگا ہم اپنے آپ کو کیسے کہ سکیں گے کہ ہم نے تمہاری کلہ کا آدھر کیا چتر سین اب تمہیں کہوں ہم کیا کریں تمہیں کیا دیں یہی تو بہت کتھن ہے مہاراچ بہت کتھن ہے جس روپ نے میرے ساسوں کو سرگم کے سور دیئے جس نے میرے ہردے کو اس رنگ محل بنانے کی پریڑنا دی وہ کئی اور ہے مہاراچ وہ کئی اور ہے اگر اسے انام میں دیا جا سکتا ہے تو کیول آپ ہی دے سکتے ہیں میں اگر اسے مانگوں تو کیا آپ مجھے دیں گے مہاراچ ہو تو ہمارے کلکار کو کسی سے پریم ہے چتر سین یہ مت بھولو کہ ہم راجہ ہیں ادھراج جو چاہیں دے سکتے ہیں کہو کون ہے وہ میرا من میرے پران میری عمر پریرنا یہ ہے وہ روپ مہاراج مہاراج کون ہے یہ کون ہے آپ راجہ ہیں ادھراج ہیں جو چاہیں دے سکتے ہیں یہ دان مجھے دے دیجئے مہاراج دے دیجئے اس مہان کلکار کو ہمارے خاص دربار میں پیش کیا جائے یہ کیسا نیا ہے مہاراج مجھے یہاں بندی بنا کر کیوں لایا گیا آپ نے تو کہا تھا مانگو جو مانگنا چاہتے ہو کیا میں نے یہی مانگا تھا کہ مجھے زنجیروں میں جگڑ دیا جائے مجھے یہاں برے دربار میں قیدی بنا کر لیا جائے کیا میں نے یہی مانگا تھا مہاراج کیا میں نے یہی مانگا تھا تم نے تو موت مانگی تھی ہم تمہیں زندگی دینا چاہتے ہم نہیں چاہتے تمہارے جیسا کلکار بے موت مارا جائے ڈھو سیند اب بھی سمجھ ہے کہ دو راجต으 ماری نیل کمارے سے تمہارا کوئی سمبند نہیں یہ کیسے کہ data کہ چاندنے اور چکور کو کا کوئی س responsible نہیں یہ کیسے کہا دوں کہ بھابرہ بھول بینا جیوت رہ سکتا ہے مہاراج کیسے کہ دو ڈھو سیند اب بہر پالگیفرانی کی شان میں غستاخ ہی کر رہے ہو نہیں مہاراج میں راج کے راج carne کی شانم کوئی غستاخی نہیں کر رہا کوئی شر نہیں کر رہا یہ تو ہونی تھی مہاراج کہ میں نے راج کماری کو دیکھا اور میرے تن مند میں پریم کی جوالہ بھڑا کٹھی اور وہ میری روم روم میں سما دی آج میں اس بھرے دربار میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے راج کماری سے پریم کیا اور اسی کے پریم اور اس کے روپ کی پریم میں سے ہی میں نے رنگ محل بنایا خواہو چت سین تم اپنی اوقات بھول رہے ہو ہاں مہاراج میں ایک معمولی کلاکار اور ایک راجی کی راج کماری پرنتو پریم کو اونچ نیچ دھنوان نردن اور جات پات کے بھید بھاؤ سے کیا لینا دو دلوں کے ملاب میں شاہی حکم کا کیا کام ہاموش بہت زبان راج کماری کا اپمان کیا ہے اس کی زبان کھش دی جائے یہ کہاں کا انصاف ہے مہاراج میری آواز کو اس لیے دبایا جا رہا ہے کہ میں سچ نہ کہہ سکوں میرے جذبات کو اس لیے کچل دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی کے دل کی دھرکنوں کا ساتھ نہ دے سکیں شاہی خزانوں نے غریب کی محبت کو ہمیشہ دولت کے طرح میں تولنا چاہا لیکن نہ وہ پہلے بھی کی تھی اور نہ وہ آج بھی کی شترسین ہم تمہاری کس طاقی کی ایسی سزا دیں گے کہ آنے والی دنیا سنے گی تو کاف شاہی تلوار محبت کی گردن پر چلتی رہی ہیں لیکن محبت کا نام ہمیشہ روشن ہوتا رہا ہے اور راجے مہراجے شاہ و شہنشاہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ بھی محبت کو نہیں مٹا سکے اور آپ اور آپ کی حکومت بھی میری محبت کو نہیں مٹا سکے گی خماش گستہ دے جاؤ اس کے اور اس کی حسنی کو مٹھا دو اس رنگ محل کو بنا کر یہ اپنی آقاس ہون گیا ہے کسی رنگ محل کی دیواروں نے کل پاک سپنے سے پہلے لیچھے جندہ چنگ دیا جائے اور ہمارا حکم ہے کہ آج کے بعد نہ تو اس کا نام کسی کی زبان پر آئے اور نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ اس مستاد کا کیا انجام ہوا لے جاؤ اس سے کیا ہوگا محراج آپ مجھے محبت دے کر میری محبت تو نہیں چھین سکتے محبت عمر ہے میرا پریم مدیو سے بھی عدیق گہرا ہے یہ شریف تو نشت ہو جائے گا لیکن میری آتما ہمیشہ میل کمل کو پکارتی رہے گی میری آتما ہمیشہ میل کمل کو پکارتی رہے گی اسے آنا ہوگا اسے آنا نہیں ہوگا اسے آنا ہوگا اسے آنا نہیں ہوگا مہا منتری مہراج راج کمھاری نانی حال پہنچاتی گئی ہاں مہراج آ جگہ 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 تجھ کو پکارے میرا پیار آجا میں تو مکا ہوں تیری چاہ میں تجھ کو پکارے میرا پیار آخری پر ہے آخریاں ہے تجھے دونڈ رہی ہے دوب تشاں سے بجھتی نگاہیں تجھے دونڈ رہی ہے سامنے آجا ایک بار آجا میں تو مکا ہوں تیری چاہ میں تجھ کو پکارے میرا پیار دونوں جہاں کی بھیٹ چڑھا جی میں نے چاہ میں تیری اپنے بدن کی خاک ملا دی میں نے رہا میں تیری اب تو چلیا اس پار آجا میں تو مکا ہوں تیری چاہ میں تجھ کو پکارے میرا پیار ہوں تجھ کو پکارے میرا پیار ہوں تجھ کو پکارے میرا پیار ہوں تجھ کو پکارے میرا پیار موسیقی 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 چھوڑ دینا نہیں چھوڑوں گی چکنمی تیرے ماں سے جا گئی نا تو ہم دونوں کو فائن کر دے گی ارے جا جا اسے مانو میں ٹرین لیٹ آ رہی ہے صبح پانچ بجے آ رہی ہے دیکھتاو کیسے کھوڑے بیچ کر سو رہی ہے آہ آہ موسیقی موسیقی تُم مجھے چھوڑ کر تیم چلی آئیں کیا میرے انتدار کی گھڑیاں کبھی ختم نہ ہوگی چلی آو چلی آو نیو شمال سونا رنگ محل تمہیں بکا رہا ہے آہ 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 تجھ کو پکارے میرا پیار آجا میں تنکا ہوں تیری چاہ میں تجھ کو پکارے میرا پیار آجا 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 موسیقی 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 خوش میں تو ہو مرنے کا ارادہ تھا مرنہ میں مجھے کچھ نہیں معلوم تانچو بے تمہیں کچھ نہیں معلوم موسیقی 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 کہ تمہارا دلدار اچھا ہے تمہاری پاس بیوٹ بہت اچھی ہے لیکن آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو God blessing موسیقی آؤں نی سکھیو آؤں نی اڑیو تیکھو چیز نیرالی ناغی موچھو والی شہ ہے پرنا چھوٹی والی مجھے تو سکھی روپ اس کا دونوں کے بچ پار لگتا مجھے تو سکھی روپ اس کا دونوں کے بچ پار لگتا دیکھ دیکھ میں تیری خاتر بیٹل بن کر گھوما گا گا کر وہ دھوم مچائی سارا یو رپ جھوما مجھے نہ دوتکار ہو دیئے کہ میں تو تیرا یار لگتا مجھے نہ دوتکار ہو دیئے کہ میں تو تیرا یار لگتا آئی جا 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 I love you I love you جانے تو انسان ہے کوئی یا بھوٹنی کا بچہ جانے تو انسان ہے کوئی یا بھوٹنی کا بچہ خود کو میرا یار کہا تو کھا جاؤں گی کچھا دیکھ تو تیری جان نکلے جو میرا دل دار لگتا مجھے نہ دوتکار ہو دیئے کہ میں تو تیرا یار لگتا مجھے نہ دوتکار ہو دیئے کہ میں تو تیرا یار لگتا ساپ سمندر بار سے آیا لے کڑ کپڑا گہنا میں ہی تیرا یار ہوں گھرے مان لے بیڑا کہنا وہاں نہ ایسا روک بڑھتا تو لوگوں کو گوار لگتا مجھے تو سکھی دھوپ لیچتا دونوں کے بیچتا لگتا آئے جا 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 دیوانے جا 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 آئے لاب یو آئے لاب یو مرگی جیسی تانگی سیدھی بندر جیسا چہرہ مرگی جیسی تانگی سیدھی بندر جیسا چہرہ تُو اور میرے گھر آئے کا بانت سر پر سہرہ شیشے میں جا کے تک مکڑا تُو کوئی چھڑی مار لگتا وہے نادو سکار گوری یہ کہ میں تو تیرا یار لگتا موسیقی اپ تو مان لے اپ تو کہتے مجھ کو اپنا جانی اوہ سجنا پیلیا ساتھیا دیکھ سہن لی پھر سے میں نے وہ پوشہ پرانی اپ تو مان لے اپ تو کہتے مجھ کو اپنا جانی تُجھ پرسط کے تُجھ پر واری میری بھری جوانی دوپے سو کا راجہ گندر میں خسلوں کے دانی مجھے یہ تیرا روپ سجنا بڑا ہی لچے دار لگتا میری دل دار لگتی میں تیرا دل دار لگتا مجھے یہ تیرا روپ سجنا بڑا ہی لچے دار لگتا تُو میری دل دار لگتی میں تیرا دل دار لگتا Ой, ой! Ой, ой! Ой! Ой, پانی! آج یہ دوسرا موقع ہے جب کہ سیتا پھر گائب ہو گئی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ سیتا سٹیشن کے ویٹنگ روم سے گائب ہو گئی اور جب لوٹی تو اس کے ساتھ کوئی لڑکا تھا اسے وارنہ ہی بھی دے دی گئی تھی لیکن آج وہ پھر چلی گئی لیکن وہ گئی کہ سی کچھ سمجھ میں نہیں آتا گیٹ پہ تالا ہے چوکی دار پہرے پہ I quite appreciate but Mr. Rai Chant آپ اس لڑکی کے پتا ہیں میں آپ سے پوچھتی ہوں ویٹنگ روم سے سیتا جس طرح وارڈن سے پوچھے بینا گائب ہوئی اگر اس راست کو سٹیشن پر لوٹنے کے بجائے اس لڑکے کے ساتھ کہیں اور چلی جاتی تو کیا آپ ہمیں معاف کر دیتے میڈم میں اپنی لڑکی کو اچھی طرح جانتا ہوں اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے ایسا غلط کام یہ کبھی کر ہی نہیں سکتی مجھے اس کے اوپر پروو ہے بشواس ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے چالچلن پر بشواس ہوتا ہی ہے مجھے افسوس ہے کہ ہماری وارننگ کے باوجود آپ کی بیٹی سب قائدے کانون تور کر ہسٹل کی دیواریں پان کر راتوں کو باہر جاتی رہی ہے آپ بھی پرنسپل رہ چکے ہیں آپ تو جانتے ہی ہیں ایس ڈین اپ ڈ کالیج ہسٹل کی تمام لڑکیوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے مجھے اس کالیج کا نام اور عزت بچانے کے لیے چیتا کو ایکسپل کرنا ہی ہوگا اگر ایک مچھلی سارے طلاب کو گندہ کرے تو اسے نکال سیکھنے ہی اچھا ہوتا ہے اے پچھے رانی کالک بل ہو گیا ہاں ہاں سم بھار سے جا کر سامان رٹھا پچھا جی تو آپ نے بھی گین کی باتوں سے ایک ہی چلی ہے کیا آپ کو اپنی بیٹی پر بشواس نہیں رہا مجھ سے تک پوچھا ہوتا پوچھنے کی کیا اثر ہوئتی میں کیسے سمجھ لوں کہ دین کو تم سے کوئی دشمنی ہے ہو سکتا جو کچھ اس نے کہا ہو وہ بیٹا جی آپ اتنی سی تھی جب تمہاری ماں مرید ایک باپ کے دل کو چیر کر دیکھو کن امیدوں سے میں نے تمہیں پالا ہے اور آج جب دنیا تمہارے اوپر رنگی اٹھائے گی تو کیا یہ دل ٹوٹ نہیں جائے گا کنی امیدوں سے پھاری مانت مارا نام سیتا رکھا پر پیتا جی سیتا جیسی آترس ناری کتی اپنی پوچھتا کی پرکشتیں پڑی تھی پیتا جی پیتا جی پیتا جی میں آپ کے لئے کھانے لیے ملے بس میں جائے گا ہم جاؤ دل دل اس دل کل راستہ اپنی کچھ نہیں کھایا کھا لیجیے خطور میرا ہے تو مجھے اس کی سزا دیجی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیچی غلط راستے پر جا رہی ہے تو اسے ماں ڈالیے مجھے کیا ہو جاتا ہے راتوں کو اٹھ کر کھاؤں اور کیوں جاتی ہوں مجھے کچھ نہیں مالو ماں کی سوگن کھا کر کہتے ہیں پیتا جی میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا آپ کی بیشی اپنی جان دے دے گی پر کبھی آپ کی نام کو کلنگ کتنے ہی کرے گی میں آپ کے پاؤں پڑھتے ہوں پیتا جی مجھے غلط مک سمجھے مجھے غلط مک سمجھے پیتا جی میں نے کوئی برا کام نہیں کیا نہیں کیا میل میں تو ان کیا کرتے ہو کیوں کرتے ہو کہاں چلی جاتے ہو یہ کچھ یار نہیں رہتا ہے اور ہوش میں آنے پر سر درد سے پھٹنے لگتا ہے میں ایک لاش کی طرح بے جان ہو جاتی ہوں ایک پل پہلے کیا ہوا تھا مجھے کچھ یاد نہیں رہتا بس یہی جی جاتا ہے کہ میں روں پھوٹ پھوٹ کروں ایسا کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر آنکل تم جس لڑکے سے فریم کرتی ہو وہ لڑکا کیسا ہے انکل تم دونوں کا ملن جلن کیوں بند ہوگی کیا اس کے مواب تمہارے خلاف ہیں اوہ نو تو کیا تم ڈرتی ہو کہ تمہارے پیتا جی اسے پسند نہیں کریں گے نہیں ڈاکٹر نہیں ایسی یس یہی وجہ ہے کہ خیالوں میں اس کی آواز سن کر تم اس کی تلاش میں نکل جاتی ہے نہیں نہیں مجھ سے مچھپو میں تمہاری مدد کروں پریم کرنا پاپ نہیں ہے اسے چھپانے پاپ ہے بتاؤ کون ہے وہ stop it please for heaven's sake stop it میں کسی کو نہیں جانتی میں کسی سے پریم نہیں کرتی مجھے غلط مط سمجھے میں ہائے کسی سے یہ کہتی ہوں مجھے غلط مط سمجھے میں کسی کے ذات میں ہی جانتی لیکن میری کوئی نہیں سنتا میں کیا کروں میں کیا کروں ایم سوری سیسا لیکن آج ایک بات کا پتہ چل گیا انہیں کوئی بیماری نہیں ہے سچ سچ انکر مجھے کوئی بیماری نہیں ہے ہاں بیکن کوئی بیماری نہیں ہے صرف کمزوری ہے تماغی کمزوری ہے ایک کھانے پینے کا فیال رکھو اور نہیں رکھو شکریہ 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 پیتا جی پیتا جی آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے ڈاکٹر انکل نے کہا بلکل ٹھیک کہہ دی تم نے خامخواہ بیچاری کو بیمار کر رکھا ہے آخر ہو نا پرنسپل اچھا بیٹے تم گاڑی لے جا در سمال کی لے جانا میں ڈاکٹر انکل سے نکل ہوں کیوں میرا اندادہ صحیح نکلا نا کون ہے بیٹا تم نے سیتا سے کہہ دیا نا کہ اس کی پسند میری پسند ہے تمہارا خیال بلکل غلط ہے اس کی زندگی میں کوئی لڑکا نہیں سیتا کو نین میں چلنے کی بیماری ہے شیس اس لیپ وکر سلیپ وکر؟ لیکن ڈاکٹر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نین میں ہسٹل کی دیواریں کیسے پھان سکتے ہیں تم نہیں جانتے رائچند یہ نین میں چلنے والے دیواریں تو کیا پاڑوں کی چوٹیوں پر بھی چڑ جاتے ہیں ندیاں پار کر جاتے ہیں بے خودی کی حالت میں وہ کسی کا خون بھی کر سکتے ہیں اور جاگنے پر خوش بھی یاد نہیں رہتا اے بھگوان میری بچی کا کیا ہوگا گھبراو نہیں رائچند اس سے پہلے کے بعد پھیل جائے اور لڑکی بدنام ہو جائے تم سیتا کی شادی کر دو شادی؟ لیکن شادی کے بعد بھی اگر حجیز اسرال پہنچ کر نئے بندنوں میں بن جائے گی پتی کا پیار ملے گا اور بال بچہ ہونے کے بعد بھگوان نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے چنتہ مت کرو رائچند چنتہ کرنا بھگوان کا بھروسہ کھونا ہے کیا کروں گرو جی جب بچی کی ماں زندہ ہو تو یوگیوار آسانی سے مل جاتا ہے لیکن جب سارا بوجھ اکیلے باپ پر ہو تو بات بنتے بنتے سما لگتا ہے کوئی آپ ہی راستہ بتائیے نا چیتا کیلئے ایک یوگیوار میرے دھیان میں ہے بھگوان چاہیں تو وہاں سمبند ہو سکتا ہے تو بتائیے نا ماراج تھاکر حمد سنگھ کا نام تو تم نے سنا ہوگا وہی جن کی حویلی میرے مندر کے پاس ہے بہت بڑا گھرانہ ہے ہاں 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 انہیں کون نہیں جاتا وہ ہی تھاکر سار نا جن کا پچھلے برس دھیانت ہوا تھا بڑے دیرتا شروع آدمی تھے وہ تو ہمارے کولید کے ٹرسٹی بھی تھے ہاں ہاں انہی کا لڑکا رام بڑا یوگیا سوشیلا پڑھا لکھا ہے آہ اپنی سیسا کے لیے رام سے یوگیا بھرا اور کون ہو سکتا ہے گھر میں اور کون کون ہے چھوٹا سا پریوار ہے تھکرائین جی ہیں یوں تو تھکرائین ذرا گرم سوہاو کی ہے لیکن ہائے بڑی نیم دھرموال ایک بیٹی بھی ہے کبیا ہو چکا ہے تاما جی سسرال می رہتے ہیں میرا مطلب ہے گھر جمائی ہے کون کہتا ہے کہ گھر دھر سائری بیکار ہے تیر کہتا کہتا گھر دھر گھر جوائیں بن گیا ہستری اور کوئی چیز ہستری کرنا ہے کیا چیز ہستری کے ہستری تھی تیرے جرزی کرو پر ہوئی جیس سوائی لے کر آگیا اور میں ویسے ہی کھڑی میں ارہ تو کیوں کھڑی ہو کنی کبروزہ چلی جاؤنا کیا کہاں ہر دم دعائیں دینا ہر لمحہ آہے بھرنا ان کا بھی کام کرنا اور اپنا بھی کام کرنا اوہ اوہ کھڑ کو نا لو خبروزہ سرما گئے لجا گئے ہم سے دامت پر آگئے جیسرا 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 سے رہ گیا لو وہ آگئے ہاں 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 اے وہ ابھی تک یوں ہی کھڑ گئے یا نہیں ہوئی لڑکیوارے سگائی لے کر آگئے ہیں دیر ہو رہی ہے ماما میں ابھی دیا ہوں دی میں ابھی یہ تصریف دیکھیں ماما وہ جب آئے گئے تو خود ہی دیکھنے میں تم جاں اے اے یہ کون ہے وہ 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 اپنی پڑوس اوہ 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 مار دو کوئی فائدہ نہیں واپس کر دیجئے اوہ 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 ہاں ہاں چلے گی نے چھوڑ سکرے کا گھر موڑے باپ کے نگر آج جانا پا پرمائیے کیا آگیا ہے خیال دلے بے خیال میں بھرائیے نزل کے سکریسو دکھائیے لیکن آپ کوئی فائدہ نہیں ہے آج بھی وہ بھائی بھی وہ ختم بزانہ ہو گیا آج یہ فتانہ تو اب شروع ہوا ہے یہ رسطہ مجھے منزل کرنے ہی ہوگا بھائیے تمہاری شادی ہو رہی ہے میں نے کب کہا کہ یہ آپ کی شادی ہو رہی ہے آج بھائیے تمہاری زندگی کا سوال ہے میں نے کب کہا کہ یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے آج بھر خدا تم میری بات نہیں سمجھے میں سر سمجھتا ہوں آپ ایک نظر یہ تصویر تو دکھیں گی میں یہ تصویر تو واپس جا رہی ہے یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے آج جان ہے تو خاندان ہے برما نے وچن دیا ہے آج بھائیے ماں کی بات کر رہا اپنی بات نہیں کہتے میں نے کہا تھا نا توپ کا گولہ ہے ہاں ہے یہ میرے دھنے بھاگ دیں کیا آپ نے میری بیٹی کو اپنی سیوہ میں سوکار دیا ہے ہم تو گروہ جی کو مانتے ہیں جیسا انہوں نے کہا ہم نے مان دیا سب منگل ہوگا چھکو رائے لڑکی لکشمی کا بھول تھے جیسی بھی ہے اب تو اسے آپ کے چرنوں میں ارپن کر دیا ہے یہ سیدھا کا سو بھاگ ہے کتنے برس بات آج سے پھر ماں کا تیار نصیب ہو رہا ہے اب تو اسے آدھی کے چرنوں میں جیون کٹنا ہے کماریا بھراتا سمی پلا سمی سران لاجانان جلی نان جلالا باب پتتان یو ہو دی سگوہ تین تشتھتیا ریا منان مان دے بان کنیاں اگنی ملک شتا ایدھا مریا مانے نماما بیٹی آج تیری ماں ہو دی تیری کیا کیا کرتی کیا کیا نصیح دین دیتی مونچ نہیں سمجھا دی لیکن میں تیرا باب ہاتھ بان کر یہی مانگ رہا ہوں بیٹی میری پگڑی کی لاج رکھنا ہوں موسیقی بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو سکھی سنسار ملے بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو سکھی سنسار ملے میکے کی کبھی نہ یاد آئے سسرال میں اتنا پیار ملے بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو سکھی سنسار ملے موسیقی موسیقی بیٹیں تیرے جیون کی گھڑیاں آرام کی تھنڈی چھاؤں میں موسیقی 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 کی دعائیں لے تھی جائے گھر جو مائی ہمائے گردر گوپار اگلواز یعنی جی جی اگلواز آپ نے ضرور میرے کو چور سمجھاؤ گا لیکن میں چور نہیں ہوں میں تو اس گھر کا گھر جوائی ہوں جی اپنی بھابی کی خدمت میں مو دکھائی کا یہ ناچی صحبہ دیکھیں آپ شرمائی نہیں نہیں تو مجھے بھی شرم آ جائیں گی لیجی یہ بات ہوئی نا شپریہ مگر آپ اس گھر کیسے گھٹا کی ماں ہو اس گھر میں ناک ایسے نہیں بلکہ ایسے پکڑتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی سیدھا کام کرنا ہونا تو پھر اُلٹے راستے سے جانا پڑتا ہے گردھر جی مادی بھلا رہی ہیں واہ 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 آپ نے سنا کتنی بھدی آواز ہے میری جونوں کی آواز ہے اس گھر کے اندر گھر جوائی کو نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے بلاؤں آ گیا میں جا رہا ہوں بھگوال آپ کو سکھی رکھیں ایک بات تو میں بھولی گیا آپ کو شادی مبارک ہوں شادی مبارک موسیقی 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 پہچان لیا پہچانوں گی نہیں تو بتاؤ وہی جو روم روم میں بسا ہے اور دل کی دڑکنوں سے آپ مچولی کھیل رہا ہے دو دن کی ملاقات اور اتنی مہجان بھگوان جن دو آتماوں کو ایک بندل میں باند دیتے ہیں وہی سنسار میں چلم لے کر بیوہ بندل میں بنتے ہیں آپ تو میرے ہیں تب ہی تو اس دن آپ نے میری جان بچائیں آپ تو میرے سوامی ہے ہاں سوامی نہیں جنم جنم سے تمہارا پریمی آنکھیں چاہتی ہیں کہ تمہیں دیکھا کروں اور دل یہ چاہتا ہے کہ تمہیں سینے میں جبالوں آنکھوں کے بات مانی نہیں انہوں نے تو دل کو بیتاپ کیا ہے ان آنکھوں کو اندھیرے کی سزا ملنی چاہیے آہ آجا 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 تجھے کو پکارے میرا پیار آجا میں تو مٹا ہوں تیری شاہ میں تجھے کو پکارے میرا پیار دونوں جہاں تھی سویٹ چرا جی میں نے جاہاں میں تیری اپنے بدن کی خاک ملا دی میں نے جاہاں میں تیری اب تو چلیا اس پار آجا میں تو مٹا ہوں تیری شاہ میں تجھے کو پکارے میرا پیار موسیقی اتنے یگوں تک اتنے سکھوں کو کوئی ہی شہ نہ سکے گا موسیقی تیری خسم مجھے تُو ہے کسی کی کوئی کہہ نہ سکے گا مجھ سے ہے تیرا اترار پیار موسیقی آجا میں تو مٹا ہوں تیری شاہ میں تجھے کو پکارے میرا پیار موسیقی تجھے کو پکارے میرا پیار موسیقی مجھے معلوم تھا آج رات کو تمہیں آنا ہی ہوگا اور تم آنے ہی کون ہو تم میں تمہارا چترسین تمہارا پریمی میرا کوئی پریمی نہیں میرے پتی کا پیار ہی میرا جیوان ہے ہاتھوں میں مہنی بھرنے سے ایک اجنفی تمہارا پتی بن گیا اور میں جو سجیوں سے تمہارے پریم کی جوالا میں جلتا رہا تمہارا کچھ نہیں نیل کمل تمہارے پریم میں مر کر بھی میں مر نہیں سکا اور تم تم زندہ ہو کر بھی میرے پریم کو بھول گئیں لیکن میرا پریم عمر ہے تمہارے اور میرے بیچ اب کوئی نہیں آسکے گا نیل کمل آؤ جیون اور متیوں کی سیمہ تو اس پار میری آتما میں لین ہو جاؤ آؤ نیل کمل میں سیتہ ہوں اپنے رام کی سیتہ میرا جیون میرے رام کے لئے ہے میرے رام کے لئے میرے رام کے لئے تم جا رہی ہو نیل کمل لیکن جاؤ کہ کہاں مجھے چھوڑ کر جہاں جاؤ گی مجھے پاؤ مجھے پاؤ مجھے پاؤ مجھے پاؤ میرے دولان کہاں چلی گئی یہ کیا؟ میں کسی یاد آگئی اگلی کہیں کہ تمہارے جیبن کی اس کمی کو میں اپنے پیار سے بھرتوں گا میں کسی یاد آگئی موسیقی 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 آج میں ساری دنیا سے پوچھنا چاہتی ہوں ہے کوئی اتنی خوش نصیب دل کی جوسیتہ کے تصدیر لے کر پیدا ہوئی ہاں پگلی ہمارے پیار کو کہیں زمانے کی نظر نہ لگ جائے موسیقی 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 پیاری کہیں ہمارے پیار کو زمانے کی نظر نہ لگ جائے آئی میں مر جاؤں آئی موسیقی 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 کرتا 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 کونے کس نے بکایا آئے تم ادھر سایوں میں تو سمجھا تھا کسی چوریل نے میری گردم دبانی جا ہم نہیں تم سے بھونتے تو آپ کی میردانی ہم یہاں دے جاتے کرتا گزر کیا کس گدے نے تم سے کہا ماوکی نے مر گئی ربما کیوں کیون کہ اس جان کوفی شکری ہمیں اٹھایا ہمیں آج سے ہم میرا نم اٹھنے کو کرتا ہے اٹھنے کو تو کل جا کے ایک ایر انڈیا کی تکت پک کراتا ہوں ایر انڈیا کی نہیں تمہارے باہر باہر کلو واں دانا بھی گا میں بنکی شریہ بنہیں بن میں باب اب کیا ہوا اگریو دار ہو رہی ہے ایدھر دار تو سینے ہو رہی ہے لیکن مجھے گرام کرتا وہاں 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 تکلیف ہے بریلی میں اور تم دھوپال کی بات کر رہی ہو میں کمان نہیں دباؤں گا اچھا تو کیا رہی دباؤں روٹی بچے دینے کلے کے اندار روٹی بنانے کے لیے آٹھا گنو میں آٹھ کو بھی کہ پاؤں دباؤں نجھا نجھا چڑا اچھا کیوں ہجو 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 دے سے گئے تو ہجو 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 دے سے گئے بھائیہ کو اتنا یاد ہو رہا کہ آفیس بھی جانا ہے وہ پچھرانی ابھی تک پلنگ سے ہی پڑی ماں مجھے تو لگتا ہے تمہارے کاشی جانے کو وقت آگیا ہے بھائی ماں جی بس بس بہو مجھے مت چھونا ابھی تک تم ناہی نہیں ہو اس گھر کی بہو بیٹیاں سورج نکلنے سے پہلے ناستی یہی اس گھر کی بھی جی کیا کرے بیٹیاں دیر سے سوئے ہوگی اس لئے ڈر بھی کس کا ہے مالک کا مالک کون ارے یہاں مجھے یہاں کیسے موہ دکھائی میں میری تھی موہ دکھائی میں یہ تو میری ہے آپ کی یہ ساپنے میری جی لیکن یہ یہاں کیسے آئی میں تو اسے کب سے ڈھونڈ رہی تھی مجھے تو گردر جی نے دی تھی گردر نہیں چور کہیں کا دیدی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کے پتی ہی پتی تو دیر سے سامان ہوتی ہے ابھی اس دیو تو کم مزا چا کھاتی گردر سے نوکر کر دیاں ورنہ ہم بھی آدمی سے کھام کی کرنے بیٹا نوکر کرنے گردر گردر جی ہاں جی کی طرف میری طرف دیکھئے دی ارے تمہاری طرف نہیں تو کیا اپنی امبا کی طرف دیکھ رہا ہوں گردر کہاں میری انگوٹھی کونسی انگوٹھی آہاں آہاں نیسا جاؤ اس بھولے مکھے پہ کہاں ہے انگوٹھی تیرے ہاں ارے وہ انگوٹھی تعلی تم نے مجھے اس انگوٹھی کی یاد کیوں بلا دی تمہیں یاد نہیں جب پہلی بار تم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا انہیں کہتے ہیں میری انگوٹھی کہاں ہے ارے وہ ہی تو میں بول رہا ہوں اس دی وہ انگوٹھی تمہاری اس نازک کنمی میں اس کے بعد ہم دونوں نے سکم کھائی تھی کہ زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور پھر ایک دوسرے میں سما جائیں گے اس کے بعد 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 کبھی خدا نہیں ہوئے ہاں مجھے تو آج بھی ہی آتھے وہ تمہاری خدا باہیں وہ سراہی دار گردن نادن کی تا بل کھائی ہوئی دل پہ یہ پھول جیسا چہہاں یہ چھلکیں چھلکیں آنکھیں یہ سربتیں ہیں جیسے پہلے تھے جیسے ہی اپنے میرے جنے تُم کیا کھاتی ہو میرے جنے اور 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 میرے جاہاں میرا سر دکھتا رہاں کیسے پہ یا ہوں سے کو کھاں ہے میری امکوٹھی اے پھر وہی مرگی کی ایک ساں کیا آج کل بھینگن کھانا شروع کر دیا کیوں امکوٹھی کا نام لے کھیں مجھے پریشان کر رہی آو میری باہوں میں ماتھا مطی میں کہتے ہیں میرے انگوٹھی کہاں ہے اچھا تو تم وہ انگوٹھی کی بات کر رہی ہے تو پہلے کیوں نہیں بولا میرے وہ تو میرے پاس ہاں چھوڑی کی چھوڑی نہیں کی میں نے میں نے تو ہیرا پھیری کی کیک آگیا کھچری میں کھچری کا گئی پیٹ میں انگوٹھی یہاں سے اٹھا کر میں نے درہن کو بھیج کر دی عبداللن کے پاس تک تمہارے پانا آگئی چھوڑ خلاف خور خلاف خور خلاف خور بہت اچھا ٹائٹل دیا ہے لیکن اس سے زیادہ بڑھے ٹائٹل کی تو حق دار تم ہو چنچن دینی میں آپ کا غلام ضرور میں آپ کے جوتے کھا سکتا ہوں لیکن گالی حضم نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پیٹ میں دکتا ہے ویسے ہمارے خاندان کا دستور ہے کہ آدمی بات کریں تو جرا حرافت سے کریں ایسے ہی شریف زادے تھے جو سترال کے چکڑوں پہ کیوں پڑے ہو خلد سماتے آپ پیٹ دے دیتے ارے بری میرے پانی آپ کی چوہات آپ نے میری دونوں آنکھیں خھول گیا تھی میں جاتا ہوں کما کے پریزن دینے اے جی کہاں سے نہ ہو تم ہوتے چوہ تمہارے پاس ہے میں جا رو کما ہی کریں خالی ڈبا خالی ڈبا خالی ڈبا خالی ڈبا خالی ڈبا خالی ڈبا خالی بوتل میرے میرے یار خالی سے مت نبت کرنا خالی سب تن سار بڑا بڑا سر خالی ڈبا خالی ڈبا خالی بڑا بڑا تر خالی دبتا بڑا بڑا تن خالی بوتل وہ بھی آجے خالی نکلے جن پہ لگا تھا بھرے کلے بل ہم نے اس دنیا کے دل میں دھاکا ہے سو بار خالی دبتا خالی بوتل لے لے میرے یار خالی سے مت نفرت کرنا خالی سب سنکار خالی کی گارانٹی دوں گا بھرے ہوئے کی کیا گارانٹی خالی کی گارانٹی دوں گا بھرے ہوئے کی کیا گارانٹی شہد میں گھڑ کے میل کا ڈر ہے ہی کے اندر تیل کا ڈر ہے تمبابو میں گھاس کا خطرہ ڈینٹ میں جھوٹی بات کا خطرہ مکھن میں چربی کی ملاوٹ کیسر میں کاغذ کی کھلاوٹ مرچی میں ایٹوں کی گھسائی ہاتے میں پتھر کی پسائی بس کی اندر تنگ چر گھلتا ربڑی پیچ پلوٹن سلتا کیا جانے کس جید میں کیا ہو گرم مطالع لید بھرا ہو چھالی کی گارانٹی دوں گا بھرے ہوئے کی گا گارانٹی کیوں دوبدا میں پڑا ہے پیارے جھاڑ دے پاکٹ کھول دے انٹی چھان پیس کر خود بھر لینا آو 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 چھان پیس کر خود بھر لینا جو کچھ ہو سرکار لے لے کھالی دبا کھالی بھوٹل لے لے میرے یار کھالی سے مت نفرت کرنا کھالی سب سنسار بھائی کھالی دبا او میری بھا بی کھالی بھوٹل اوہ لالا کھالی دبا کھالی بھوٹل لے لے میرے یار کھالی سے مت نفرت کرنا کھالی سب سنسار یہ تیری ہی بیوت کو بھی کا نتیجہ ہے نہ تو اسے ڈانچتے نہ وہ ہماری خاندان کی عزت جوں گلی گلی بیٹھتا پھلتا ڈانچے نہیں تو اور کیا سکتے اس گدھو کو تھوڑی ہی سر پہ پٹھاتے خالی دبا خالی بوتا اے لو یہ تو ہمارے ہی مہنے میں پھیڑی لگانے لگا ہمارے تو ناکھ تاکوازی ہی جمائی تمہیں گھر میں لائی ہوئے اس نکم میں جمائی کو اب کیوں بشتاتی ہے ابھی پگلی نکمہ تھا تو ہمارے کابو میں تھا کمانے لگا تو ہاتھ پہ نکل جائے گا بولو تم جا سپگے اس کے ساتھ جھوپڑے گا رہے ہے ہے تو گلاد کی باتلی لیکن اس میں سے گھا سلة کی بو آ رہی سنگو دیکھو آہہہہہ 패ہہہ اس میں سے تو مہنڈ کی خوشبو آ رہی ہے آرے وہ تو میرے ہاتھ کے میہندی کی خوشبو ہے باتلی میں گھا سلا ہے دیکھو گھا سلا ہے اس میں سے تو بیورے کی خوشبو آ رہی ہے آرے یار کس کو دیکھ رہا ہے تو کس کو بول رہا ہے لو وہ آگئی پرچ جاؤ وہ آگئی سبھے گن کو زہا کے اب جیسا میں نے بتایا تھا بیسے ہی کھانا اچھا آئے میں مر گئی تو تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو ایک لوتی ایک بیوی لیکن اس نے مجھے رنوہ کر دیا کیا وہ مر گئی مری کا کم مقد زندہ ہے زندہ ہے لیکن اس نے مجھے دل سے نکال کے بھائر پھیک گیا لانا بھیجو ایسے چوڑے پر آج سے تم مجھے اپنی کیا ماں سمجھوں آج سے تم میرے بن جاؤ میرے دل اور میرے جھوپڑے دونوں کو اپنا لو دل تو سمجھے لیکن تم اپنے جھوپڑے کا ادران میرے کو دے دو جھوپڑے کا چینہ کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی ہے وہ تو میرے دل کی آواز تھی بھری جو سر ٹوٹتا ہے تمہارا دل آو میرے ساتھ آو نا تم مجھے کہا لے جا رہی ہو بڑے یا ناوی آو نا میرے ساتھ نہیں سینہ آو نا میرے ساتھ میری دکان کا دعوازہ کھلنا ہے لوگ دیکھ لیں گے تو کیا بھری آو ساتھ ایسا لگتا ہے سب کچھ چھوٹ رہا ہے ارے تُم کون ہے یہ چھوڑے کون ہے یہ نیچ ٹھیک ٹھیک马ک ڈ Extremی میں کچھ ملون میں تري چھوٹے کھمچ لیں گی میں تری چھوٹی کھار دوں گی میں تری آنکھیں کھار دوں گی میں تری آنکھیں کھار دوں گی پھوٹ پھوٹ دیکھیں تیرے جیسے آہا پھوٹ 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 آجا 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 رؑ آجا 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 موسیقی 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 میرے دبے کہاں ہے میری باطلی کہاں کیا میں جنت میں آ گیا ہوں جی نہیں تم اپنی کیا پھولت سے گھوٹی ہو سنڈری میں نے دبے بیچے بیچے ایک کتا کہاں ہے کیا کہاں کتا ہاں کتا ہاں ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت جیدر ہاں سمجلل این ہاں 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 میرے چیتا اٹھو نا اٹھو جلدی اٹھو نا چا ہے ری گردھر پھر نکل گیا نہیں نہیں گردھر نہیں تمہارے گھر کی لکشمی لکشمی ہاں خوب بند سوڑ کر اتنی رات کو اس گھر سے گئی ہے ہماری بھابی کسی سے ملنے حرام کا ہے بھائی آپ آجی میں گئے ہیں تم سو رہی ہو اس پر اچھا ماں کا کانسا ملتا رانی دیکھو اس گھر سے نکلنے کا جلدی کرو ماں جلدی کرو کہیں ایسا نہ ہو تم یہاں سوتی رہو تمہاری گھر کی عزت مٹے میں مل جائے جلو جلو جلدی کرو اچھا دیکھو ماں یہ بات کسی اور کے کانا تک نہ پہنچے اس گھر کی عزت کا سوال ہے وہ بہت بے جیانتی گھر کی آبروں سنبھالے رکھتی ہے اپنی رات ہوگی آپ لوگ ابھی تک سوے نہیں ہیں آج تو کتب ہوگیا کیا ہوا آج 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 نہیں نہیں میں منہ نہیں چاہتی مجھے جیل سے ڈر لگتا ہے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو تم مجھے بار بار یہاں کیوں لاتے ہو میرا تمہارا کوئی سمبن نہیں میں تمہارا نہیں ڈانتی نہیں نہیں مجھے چھوڑا مت مجھے چھوڑا مت میں کسی کی امانت ہوں میں کسی کی سب کچھ ہوں میرا روم روم میرا پتیگاہ چلے جاؤ چلے جاؤ میرا پیچھو مت کروں میرا پیچھو مت کروں مجھے چھوڑا انہیں کوئی بھی جسمانی بیماری نہیں ہے اچھا سائیکی کیس مانسک روک ہے باقاعدہ علاج اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے اور ہاں آپ کی وائف کہہ رہی تھی کہ آپ انہیں کہیں باہر لے جا رہے ہیں جی ہاں چین سے شاید سیتا کو قائدہ پہنچتا ہے اوہ شور شور لیکن ایک بات کا خیال دکھئے گا انہیں اکیلی کبھی نہیں چھوڑیے گا کسی وقت بھی دورہ پڑ سکتا ہے اور ہر سمیں کسی نہ کسی کا ان کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے آ گئے بچہ بڑی دیر کر دی کل ڈور پہ جانا ہے نماں ضروری کام نہیں پٹا نہیں کیا بات کچھ پریشان نظر آتے ہو پریشان نہ ہو رہی گھر کی عزت مچی میں ملے جا رہی آج پھر بانچھن پر گئی کہاں گئی کہاں گئی کوئی ہوگی کسی کنج گلی میں بھٹر کی میں کہتی ہوں ایسی عورت کو چوٹی پکڑ کر گھر سے باہر نکال دینا چاہا ماں جب گھر کی لکشمی کو دھکے دے کر نکالا جائے تو گھر کی عزت اور آبر اسی وقت خاک میں مل جاتی ہے وہ اس گھر کی لکشمی نہیں ہمارے ماتھے گا کلنگ کا ٹیک ہے تو ایک کام کرو دونوں مل کر اس کا گھلہ گھون دو وہ اندہ ان کی عزت بھی بچ جائے گی اور ماتھے کا کلنگ بھی دھل جائے گا تمہیں کچھ یاد نہیں تم اپنے ہاتھ کو بھی بھول نہیں بھول گئیں کہ تم نیل کمس ہو راج کوباری نیل کمس اور میں چترسین تمہارا چترسین جس نے تمہیں دل سے چاہا اور تمہاری چاہت میں اپنے دنیا لٹا دی یاد تھے وہ دن اور راتیں جب ہمارے دلوں کی دھڑکنیں سنگیت بن کر گونجتی تھیں اور تم اس کی مدھر لے پر جھون کر نا چڑتی تھیں ساتھ ہے موسیقی 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 شرمہ کے یوں نہ دیکھ عدا کے مقام سے شرمہ کے یوں نہ دیکھ عدا کے مقام سے اب بات بڑھ چکی ہے عدا کے مقام سے موسیقی 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 تصویر کھینچلی ہے تیرے شوخ حسن کی تصویر کھینچلی ہے تیرے شوخ حسن کی میری نظر نے آج خطا کے مقام سی آہ 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 دنیا کو بھول کر میری باہوں میں جھول جاں آواز دے رہا ہوں وفا کے مقام سے موسیقی 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 نتیجے کی فکر کیا دل کے معاملے میں نتیجے کی موسیقی 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 شرم آکے یوں نہ دیکھ ادا کے مقام سے موسیقی 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 رام 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 سچ بتاؤ کہ تم مجھے یہاں لے کر آئے ہاں میں ایک پتی جو اپنی پتنی کو پویتر تک چاکڑ سے یہاں تک لائیا تاکہ اس کے خاندان کی بدنامی ہو راستے پر چلے تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہیں کہ یہ ہے وہ جس کی پتنی راتوں کو سچ دھج کر تنہائی میں کسی سے ملنے جاتی ہے مجھے اٹھلی چھوڑ کر مچ جا رہا مچ جا جو چاہے مجھے سزا دے پر یہ چھوڑ کر مچ جا مجھے اپنے ساتھ دے چلو مجھے اپنے ساتھ دے چلو بھائی آئیدر سنمالی لو ماں تنخہ دے دیلا کر چنچل نے سب نوکروں کی چھٹی کر دی یلو دو روپے بولا کہ تنخہ میں سکاٹ لیئے ہیں رکھو تم آؤ میرے ساتھ اب ذرا اس ماہرانے سے بھی نپٹ لے ہاں ضرور ماں ضرور بہو بہو ساتھرال میں نئی بہو کی خاطر چار دن کی ہوتی کب تک ہاتھوں میں میندی لگائے بیٹھی رہو گی گھر کا کام کار سنبھالو یہ تو بہت اچھا ہے ماں جی مجھے گھر کا کام کرنے کے بہت شوق ہے شوق شوق پورا ہو جائے گا گھر کے سارے نوکر چھٹی پر گائیں سنو رام گھر میں نہیں ہے پھر یہ سنگار کس کے لیے جی ماں کسی سے ملنے بہا جانا ہو تو سنگار کر کے ہی جائے گی نا وہ سیکھا تو ہلاس کرنا ہے یہ علماری میں رکھو اور چادیاں مجھے دو لو یہ دو چاریاں ہیں ایک بہننا اور دوسری دو کر رہنا رسوئی میں ڈھیر سے برطن پڑے ہیں انہیں ساتھ کر کے کھانا بنانا ہے اور سنو آج سے سارے گھر کا کام تم کروگی کم جی آو چل چل آمین آج آج آا بھا complaint کش et چاہے اس گھر کے سب نوکو لوگ مر گئے ہیں چھٹی کر دیں گے چھٹی پڑھ کے ان لوگوں کی چھٹی کر دیں گئیں اب تو ایسا لگتا ہے کہ اس گھر کی سکتم پتی کی بھی چھٹی ہونے والی اتنے بڑے گھر کی بھو اور یہ کچنا ساتھ کر دیں لا بھابی میرے پھر نہیں نہیں چھوڑ دو بھابی میرے پھر اس گھر میں پریکٹس ہوگی برطن گھسے گی بھابی میرے پھر بھابی میرے پھر بھابی میرے پھر جوڑی ہے ایک اندھا دوسرا کوڑی اے آنے ملائیں گھوڑی لا واہ دیں گھوڑی جائی جہی لتن سیکھ کر آئے ہیں بھابی کے ڈر پہ بھابی ہے پھلے تو میرے ہاتھ سے پوٹی ہی کیا تو تو وطر ماند آبا اہاں بھابی میں کبھی کہوں صرف پانی دو کہو عاند نہیں ہونے رہی ہے کہوں صرف تکیا دو اب بن سر پانی نہیں ہونے اور یہاں کھیجن میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا رہے ہو میں ڈھل کر بڑتر شاہ پر رہا آج میں بھابی سے پوچھتا اے بھابی کیا چادو ٹونا کرتی ہوں مجھوں پر چل 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 ہاں میں مر جاؤں ہمائیتی بن جائے ہاں آیا پہورانی کی پچھو موں کھولنے سے پہلے اس گھر میں تمہاری کیا عقا تھا یہ ترخوشیاں ہوتا مرد کی یہ شکل ہے تو مولگوں کو دوب مرنا چاہیے مرد بنتا ہے کپڑے تود ہوتا ہے برطن تو مانچتا ہے جھاڑوں تو لگاتا ہے پیوی کے پیر تو دباتا ہے مرد کہاتا ہے میری گلتی ہو گئی جو اپنے آپ کو مرد بولا اب یہ پاپیوں کے ساتھ میں میں نہیں رہوں گا آلے جا جا یہاں بھی کون فروا کرتا ہے بھابی میں آپ تو دوائی دینا بھول گیا بھاب سے نے بولا ہے ہر دو گلتے بعد میں ایک پھرا اور پھرا آرام کرنا اپنے ساتھ رکھنا پھا دی مہا جی جاتے جاتے ایک بات اور بولنا چاہتا ہے جو درم آپ لوگ اس بیچاری بے زبان پہ کر رہے ہیں ایک دن وہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گا آرے چک سامنے آمی راتوں کو جاتی ہے بھٹک میں اور کتی ہے بیوالی کا بھارت بیوالی موسیقی رام 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 مہا جی کل ودو کے لئے ایسی آپ شک وہ کل ودو نہیں کل اچھے نہیں ہیں جب سے اس بات کا ہے پروہیچی آپ میں سب کو جانتے ہوئے بھی اسے ہمارے گلے مر دیا ایسا نہ کہو تھا قرائیں سیتا میرے ہاتھوں میں پلی ہے میں اسے بچپن سے جانتا ہوں وہ تو دیوی ہے بڑے شریف خاندان کی لڑکی ہے لیکن اس شریف دادی نے تو ہماری ناکھ کٹوا دی کیا اس خاندان کی بیٹی رہی تھے گھر کی بیٹیاں راتوں کو ساتھ ہندار کر کے ادھر گھر بھٹکتی کی رہے ہم میرے تو نصیبی پھوڑ ایک ہی بیٹا اس کی زندگی میں بھی سکھنے نہ دن کو چھے نہ راتوں کو نیج بس بہو کی پہہداری کرتے رہے آخر آپ نے ہم سے یہ جنب کا بطلہ دیا ہے پر رائچہ تم مجھے تو بتاتے تھے اس میں مجھ سے چھپانے کی کیا بات تھی دراصل دوش اس میں میرا ہے میں نے یہ نسلہ دیتی کی اس لوگ کو چھپا ہے رکھتا میرا خیال تھا کہ شادی کے بعد بیماری خود بہت ٹھیک ہو جائی میں تو سنکر سنگ رہ جائے یہ ٹھکر آئین نے آکر مجھ سے کہا کہ بہو راتوں کو اٹھ کر نہ جانے کہاں کس سے ملنے چلی جائے وہ تو میرے گلے پڑھتے کہ ہم نے تو پہ وشواس کیا اور کیا حال ہوا ہمارا اس بہو کی وجہ سے خاندان کی آب رو گئی اور گھر کا تک چاری ہے کیا سیتا کے سسرال والے اس کے چال چنر پر شکر ہیں یہ نرت ہے وہ تمہیں جاری اپنی جان دے رہے گی اس کے لئے ضرور ہمیں کچھ کرنا چاہیے باکٹر میں آج یہ سمجن کے پاس جاتا ہوں ہاتھ جوڑ کر انہیں سب کو سمجھا جاتا ہوں اس نے سیتا کا کوئی جو اب جو کلائی کھل گئی کہ بیٹی راتوں کو اٹھ کر کسی سے ملنے جاتے تو باپ نے ایک کہانی گھٹی کہ سیتا کو نین میں چرنے کی بیماری ہے ہم نے تو ایسی بیماری کبھی سنی نہیں اور نہ ہی ایسی نلش بہت کہیں بیٹی ایسا مت کہو بیٹی دیکھئے دوش در اصل میرا ہے شاید اسے پہلے مجھے آپ پر سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا سیتا بالکل ندوش ہے ایسا باپ وہ کبھی کر ہی نہیں سکتے کون کہتا ہے ایک باپ کا بشواس باپ کا بشواس اور بیٹی کی پویتر دونوں ہی مہینجی پڑی ہمیں کن کو کلنک لڑا میرے اکلوں سے بیٹے کی زندگی میں بیٹھے بیٹھا ہے توفان آت وہ بیچارہ شرم کے مارے شہر چھوڑ کر چلا دی کس کنم کا بدلہ لیا ہے تم نے ہم سے جو ایسی لڑکی ہمارے گلے مڑ دیں لڑکی ایسی بیسی نہیں ہے سمدھن وہ تو دیوی ہے دیوی؟ دیوی ہے جو رات کے اندھیکار میں اپنی پویترسا کا پرچار کرنے جاتے ہمیں تمہیں سمدھی کہتے ایسی دیویاں تم جیسا کہ گھر ہی شعبہ دیں یا کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اپنی بیٹی اپنے گھر لے جائیں اور پھر اسے کبھی آمد بھیجئے گا ایسا نفیہ مجھے جو چاہیں سزا دے لیجے تمہاری بیٹی اس گھر میں نہیں رہ سکتی میں کہہ چکی سمدھن بیٹی سسرال چھوڑ کر میں کہ کیسے سما سکتی ہے سمدھن اوٹ پر ترس کھاؤ لڑکی والوں کے ساتھ تو ہمیشہ ہی چکے رہتے ہیں میں تمہارے پاؤں پڑھتا ہوں پتا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں دنیا میں سب کچھ سکتی ہوں لیکن آپ کی بیجیتی بدداشت نہیں کر سکتی سیتھا میری بچی ہے پچھے کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں پتا جی آپ کی بیٹی کی اپنی پرکشہ ہو رہی ہے دیکھا ماں ناتک ہو تو ایسا جیسے ہیرائن کسی دردناک سین کیلئے وال بکھیرے آنکھوں میں کلیسرین کے آنسو پھرے سٹیج پر آتی ہے چیپ اسی پرے ہمارے بھابی میں انچینی ہے واہ تالے بجانے چاہیے تالے کمبخت کمبخت باپ کو ناتک دکھانے آئی ہے نوکروں کے پھٹے پورا نے چیتھری ہی لپیٹ کر آنا تھا تو کم سے کم بالوں میں تنگی تو کر لی ہوتی ہاں رام بشبنی تو دیکھو ہاتھ میں سوہاپ کی چوڑیاں تک لگیں جائل ہاں میرا اکلوتا بیٹا پردیس گیا پر تو کیوں اس کی خیر منانے لگی تو تو یہی چاہتی ہے یہ راستہ صاف ہو جائے آپ تو رما جاؤں کبردار جو میری سوہاک کی طرف ملی اٹھائی تو ہاں آپ کھا دکھاتی ہے کھلتا پتا جی پتا جی چھوڑ تو نہیں دیکھو بیٹا بیٹا جی خون نہیں بیٹا یہ خون نہیں ہے یہ پانی ہے اگر خون ہوتا نہیں بچی بیٹی کی تڑپ دیکھ کر اس منحوس دنیا میں آگ نہ لگا دے چھوڑ بچی اسی وقت اسی وقت میرے ساتھ نہیں پتا جی نہیں پتا جی آپ نے تو کہا تھا کہ بھلے گھر کی بیٹیاں جولی میں بیٹ کر پتی کے گھر آتی ہیں اور ارثی پہ جاتی ہیں جو مجھے جولی میں لائے تھے اب انہیں کے کندھوں پر میری ارثی اس گھر سے جائے گی آپ چاہیئے پتا جی آپ چاہیئے بیٹی میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا آپ کو میری سوگل پتا جی مجھے آشیر بات دیجی کہ آپ کی بیٹی اپنے ماتر سے یہ جھوٹے کلنگ کا ٹیکہ اسی جنم میں مچا سکے اسی جنم میں چھے بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو سکھی سنسار ملے بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو سکھی سنسار ملے میکے کی کبھی نہ یاد آئے سسرال میں اتنا پیار ملے بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو سکھی سنسار ملے نازوں سے تجھے پالا میں نے کلیوں کی طرح پھولوں کی طرح بچپن میں جھلایا ہے تجھ کو باہوں نے میری جھولوں کی طرح میرے باب کی اے نازک ڈالی تجھے ہر پل نئی بہار ملے میکے کی کبھی نہ یاد آئے سسرال میں اتنا پیار ملے ملے جس گھر سے بندے ہیں بھاگ تیرے اس گھر میں صدا تیرا راج رہے ہونٹوں پہ ہسی کی دھوپ کھلے ماتھے پہ خوشی کا تاج رہے کبھی جس کی جوت نہ ہو پی کی تجھے ایسا روپ سگار ملے میکے کی کبھی نہ یاد آئے سسرال میں اتنا پیار ملے بیٹیں تیرے جیون کی گھڑیاں آرام کی تھندی چھاؤں میں کانٹا بھی نہ چھپنے پائے کبھی میری لادل تیرے پاؤں میں اس دور سے بھی دکھ دور رہے جس دور سے تیرا دوار ملے میکہ کی کبھی نہ یاد آئے سسرال میں اتنا پیار ملے بابل کی دعائیں لے تھی ملہ ملہ ملے ملے کہا مرکے اے دنیا سنا نہیں بہری ہو گئے اے دنیا اے دنیا ایسے اے دنیا 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 خد دنیا ملتے ا دوستہ جے جے کھائے خوٹ می کھائے شکریے دیکھتے ہی میں کتنی خوشوں سیتا جیسی تک بھی لے کر کتنی لکی ایک دنیا میں آتی ہے مجھے جانے دو، مجھے جانے دو گھر کا اتنا کام کاش اور میں اکیلی تم سب کچھ سہتی رہی اور مجھے ایک بھی شکمیں لکھاتے ہیں اب تو مجھے اکیلی چھوڑ کر کرنی جاؤں گے سیتا ساسے بافتے ہیں اب تو مجھے جولی میں بتا کر اس گھر میں لائیتا اب تو مجھے کھڑا دیکھنے شمشان دکھنے ہو جاؤں گے سیتا 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 ماء 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 میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم نے اس کی کیا گھت بنا رکھتی ماں سے کون سوچتے ہو رانی جی سے پوچھو نا ہم جو کرو میں اسے تمہارے پاس یہاں علاج کیلئے چھوڑ دی گیا تھا واپس آ کر دیکھتا ہوں کہ سارے گھر کا کام ہی اکیلی کر رہی ہے گھر میں ایک بھی نوکر نہیں کیا کرتی نوکروں سے سارے شہر میں جھنڈو را پٹواتی یہ گھر کی بہت سچ سچ کر راپتوں کو باہر بھٹکتی ماں سنو یہ بچلن اس گھر میں ہے جہاں کوئی نوکر نہیں رہ سکتا ماں اگر یہ بچلن ہوتی تو تمہارے ضرم اس طرح نہ سکتی اے او چورو کے گنام پر اس چڑن نے جادو کر دیا ہے یہ بچلن خاندان کی عزت ملٹی میں ملا رہی ہے اور تو کہتا ہے میں بیٹھی چپچاپ دیکھتی رہوں مگر میرے جی سے جیجے نہیں ہوسکتا تو تم کیا چاہتی ہو اس کی جان لینا لو آمان جا لوگ سے ہاراں ماں کو خون بھی ٹھہراتا ہے ماں کہتا ہوں تباہ دو اس کا گلاہ بچا لو اپنے پرکھوں کی نا چل 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 آپ تو اس گھر میں پانیت مینہ بھی پاہ پھر چل رکیے ماں تو رکیے ماں چل چل منتبوں میری وجہ سے ہوا اس کی سزا مجھے دو پر ماں کو کیوں تمہیں رہنا ہوتا رہو ماں اس گھر میں ایک دن بھی نہیں رہ سکتا یہ گھر گھر نہیں نرک ہو گیا ہے یہاں انسان کی کوئی بھی چیمت ہے باغل مت بنو راہ میں تمہارے پاؤں پڑتی ہو چھوڑ تم نہیں نہیں میں تمہیں نہیں جانی دوں گی اگر تمہیں جانائی ہے تو میری لاش پر سے جانا ہوگا سیتا دنیا والی کیا کہیں گے کہ ایسی کلکشنی بہو آئی کی ماں بیٹے میں جھگڑا کروا دیا یہی اشت دلوانا چاہتے تو اب بیسیتا کو میں تر سن کر شرم سے مر جاؤں گی پتا جی سنیں گے تو کتنے خوش ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی اتنی ہونہار نہیں کہیں گے کیا اسی دن کے لیے میں نے تجھے پال پوز کر بڑھا کیا تھا اور کہیں گے بھگوان تجھے اسی بیٹے سب کو دے رام میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا آج آنچل پسار کر تم سے بھیک مانگتی ہوں گھر چھوڑ کر من جاؤ من جاؤ رام کیا تم میری چیز میں پاس نہ لگ سکتے اتنی سے صرف اتنی سے سکتا 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 اسے بجا دو رام اندھیر اسی اتنا لگا ہو گیا ہے کہ اچھالے آپ کاٹنے کو دوڑتے ہیں تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی ماما جی کہاں شادی پر جانا ہے تم چلی جاؤ رام آج میری تبھی ٹھیک نہیں ہے تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤ گا نا نا مانجی کو برا لگے گا نا چانے وہ کیا کیا سوچیں گی مانجی کچھ بھی سوچیں جب تمہاری تبھی ٹھیک نہیں تو میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں اگر تم دل سے یہی چاہتی ہو تو اتنا پیار نا تو رام زندگی اسی مو بڑھتا چاہتا ہے رام بیچان جاؤ مانجی بلا رہی ہیں جاؤ نا جاؤں جب لوٹو کی تو دیکھو کہ سیتا تمہاری راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہاں میری من منزر کے پاسی تجھے رین کے واس میں دیکھو رہے پھر بھی نکھیاں پیار رام راہی ہے راہی ہے لارا تیری راہ سکے تیرے دا سی تیری دا سی آجا 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 تجھ کو پکا لے میرے رام مجھے بچا لو مجھے بچا لو رام رام تہا ہو تو تہا ہو مجھے تیر لگ رہا ہے رام رام Ce رام رام موسیقی آؤ میرے ساتھ نہیں آؤ اپنی آتما کو میری آتما میں لین ہو جانے دو نہیں نہیں میں مرنا نہیں چاہتے آج کی رات ہمارے ملن کی رات ہے ملن آؤ تمہیں آنا ہی ہوگا آؤ آؤ چلی آؤ چلی آؤ مجھے کہاں لے جا رہے ہو مجھے کہاں لے جا رہے ہو مجھے کہاں لے جا رہے ہو نہیں رہاں رہاں تم کہاں گو گے مجھے کہاں مجھے کہاں چلی آؤ موسیقی موسیقی تاچو بے سرکاری ایک خوصورت لڑکی اتنی رات گئے تنہا ضرور کوئی بات ہے موسیقی چلی آؤ می خمر موسیقی 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 سرکار یہ تو بہت کموں میں جا رہی ہے چلی آؤ تاج جو بے اتنی تیز گاڑی سے گر کر بھی بلکل چوٹ نہیں آئی حضور جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے انہیں سنبھال کر جلدی سے چیپ میں لٹا دو بہت اچھا سنیے کل سبا ساڑھے دس بجے مستر رام کو پولیس ٹیشن بھیجی جیگا اور ہاں ساتھ میں اپنا ڈرائیوگ لیسنس ساتھ آئی ساتھ آئی تھیرہو اب تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں کیوں آہا آہا بڑی دھوٹ کے دھوئی بنتی ہیں ایک تو آدھی رات کو پولیس پکڑ کر لائیں اور اوپر سے پوچھتی ہے چیو نکل جائیں یہاں سے نیچ کلٹا نیچ کلٹا کلنکنی سنتے سنتے میرے کان پک گئے لیکن ماں اگر میں چلی گئی تو آپ کا بیٹا بھی اس گھر سے چلا آہ تم نے سب کو سن لیا دیکھو ماں سے چھگڑا مت کرنا تمہیں میری قسم جب تک تم میرے ساتھ ہو تمہارا پیار تمہارا مشواس میرے ساتھ ہے ایکین کرو ان کی عرضہ میرے دل پر کوئی اثر نہیں کرتے سیتا جس دن ماں نے میری سگائی تم سے پکی کی تھی میری خوشی کی کوئی انتہار نہ تھی جانتی ہو میں نے تمہیں من سے تن سے وچن سے سوتے جاگتے جان سے زیادہ پیار کیا ہے میری دل کی دھرکنیں گواہ ہیں تمہیں یاد ہوگا تم نے یہ بھی کہا تھا کہ تم میری ہو اور میری رہوگی ہاں اور یہ بھی کہا تھا کہ بار بار تمہارے لے چنم لنگی چان میں داگ نظر آیا مگر مجھے اپنا چان بے داگ لگا اری ایسی باتیں سب کے سامنے مت کہوں نہیں آج یہ سب باتیں سب کے سامنے یہ ہی اور اسی وقت کہنی ہوں گی یہ لوگ جو تمہیں نیچ بے شرم اور کلٹا کہتے ہیں آج آج میں یہ کہوں کہ یہ سب لوگ ٹھیک کہتے ہیں سچ کہتے ہیں تو را مت چھو مجھے تو تم بھی اپنے سیتا کی اگنی پریکشہ لینا چاہتے ہو آج ان باتوں کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا تو پھر میں اس دھرتی کا بوجھ نہیں بنوں گی اتنے دن تک اس گھر میں میں نے سب ظلم سہے صرف ایک تمہارے پریم تمہارے وشواس کے سہارے جب تمہارا وشواس ہے مجھ پر سے اٹھ گیا جو میری جنم جنم کی پونجی بیٹے اب تم کہو گے بھی تمہیں آنے ہی رہوں گی نہیں رہوں گے مجھے آشرباد دو جس کا لوگ کو جیتے جینا مٹا سکے مر کے تو مٹا سکوں وہ زندگی جو تھے اب تک تیرے پناہوں میں وہ زندگی جو تھے اب تک تیری پناہوں میں چلی ہے آج بھٹکنے خداہوں میں وہ زندگی جو تھے اب تک تیری پناہوں میں موسیقی 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 کسی کو اپنی ضرورت نہ ہاں تو کیا دیجے موسیقی موسیقی کسی کو اپنی ضرورت نہ ہاں تو کیا دیجے نکل پڑے ہیسے مٹنے قضا کے باہوں میں موسیقی نکل پڑے ہیسے مٹنے قضا کے باہوں میں موسیقی وہ زندگی جو تھے اب تک تیری پناہوں میں چلی ہے آج بھٹکنے خداہوں میں موسیقی موسیقی میری بیٹس مجھے لٹھا دوں نہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں میں بچھن دہتا ہوں اب ہم باپ بیٹی اس دروازے پر کبھی نہیں آئیں گے یہاں نہیں ہے تمہاری بیٹی یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں آئیں گے پولیس والے تو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ کے بعد اسے یہاں چھوڑ گئے تھے سنو سمجھ یہ عزتداروں کی حویری پلٹا ہوں کا آشرب نہیں پلٹا پلٹا تھی جب ہی تمہارے اتیار چاس آتی رہی اور اوف تک پلٹا تھی جب ہی داشی کی ترے پتی کی چوکھٹ پلٹی ہے تو کچھ کی تھی سمجھن میرے تو دل کا ٹکڑا تھی دو برس کی تھی جب اس کی ماں مر گئی میں اسے ماں کی طرح پہلا ہے ماں، باپ، پھائی، بہن اس کا سب کچھ میں ہی تو تھا دن ماں کی بچی کو تمہارے قدموں میں ڈال گیا تھا سمجھن اس کو دھکے مار کے نکالنے سے پہلے اس بدنصیب باپ کو بھولاتے دیا ہوتا میں اس کے آخری درشن تو کر لیتا اب اس کو کہاں ٹھوٹوں کہاں جاؤں تم ہی بتاؤ کہاں نکال پھیکائے اسے نکال پھیکنے کی کیا ضرورت وہ خود ہی موقع جھونڈ رہی تھی گھر سے بھاگ جانے ایسا نکو سمجھن تمہارے گھر میں بھی بیٹی ہے کیا تم نہیں جانتی بیٹی کی برنامی سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے رام کی ماں اگر ہر ساس تمہارے جیسی سنگدل ہو جائے گی تو باپ بیٹیوں کے بیعہ نہیں کریں گے پیدا ہوتے ہی ان کا گلہ گھونٹ آجے بس بہت ہو چکی ببا ایسے ہی عزت دار تھے تو اپنے بیٹی کے قرصود دیکھ کر کسی اندھے پوئے میں کھلان لگا کر مر جاتے لوگ کہتے تو سہی یہ بس چلند بیٹی کا باپ غرط مند نکلا جاؤ چلے جاؤ یہاں سے جاتا ہوں لیکن اگر میری سیتا کو کلنک لگایا تو دھرتی کا کلے جا پھٹ جائے گا آسمان ٹوٹ پڑے گا سن تو بہت کو سن چکا نہیں 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 تمہیں سننا پڑے بیٹا میری بھول کے سزا میری بچی کو گون دی مجھ سے بھول دی مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ سیتا کو نین میں چلنے کی بیماری ہے یہی وجہ تھی کہ اسے کالیج کے ہسٹل سے نکال دیا گیا تھا لیکن بیٹا لوگوں نے اس روک کو بچلنی سمجھ لیا اس رات جو گاڑی کو نین میں چلا کر لے گئی تھی وہ بلکل اکیلی تھی اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا پہلے بھی ایک باری سی طرح نین میں موت کے خطرے سے بے خبر وہ ریل کی پٹڑی پر چلی جا رہی تھی وہ گاڑی کے نیچے آ جاتی لیکن ایک بھلے آدمی نے اسے بچا لیا کاش اسے مر جانے دیتا میری بچی کے ماتے پر یہ کلنگ تو نہ لگتا ہوش میں تو ہو مرنے کا ارادہ تھا مرنے؟ میں؟ مجھے کچھ نہیں مالوں تاجیو بھے تمہیں کچھ نہیں مالوں اگر میں بچانے لیتا تو اس گاری کے نیچے آگے لگتا آتمہتیا مہا پاس ہے بیٹی کائرتہ ہے لیکن میرا دیم دھرتی چھتی کا بوجھ بن گیا ہے رام 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 ایسا نہ کہو بیٹی بھگوان کا دیا ہر جیون وردان ہے اور پھر جیون میں دکھ سکت و دھوک چھاؤں کی طرح آتے ہیں مہامتہ تو ان کو ہستے ہستے جھیلنے میں ہی ہے اور اب اب تو ماں بننے والی ہو ماں؟ اوہ میں کیا کروں گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ خبراؤ نہیں بیٹی میں تمہارے پتا جی کو خبر بھیجوا دوں گا نہیں اب میں ان کو کیسے مو دکھاؤں گی؟ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ پتی کے کندوں پر ہی اس گھر سے میری آرتھی نکلے گئی نہیں بابا نہیں اب میں کسی کو مو نہیں دکھا سکتی مجھے یہ ہی آشرے دوں اب تو بھگوان کے گھر سے بڑے آشر میرے لیے آر نہیں ہے جائسی پراہو کی اچھا آج پھر سکھی سیتا آشرے ڈھون رہی ہے تم یہیں نشچند ہو کر رہو بیٹی کسی کو خبر نہ ہوگی؟ بھابی تم ہوت میں آگئی یہ دمائنی جیس آفتہ نے دیا ہے اور کہا ہے ہر چار گھنٹے بعد ایک خورا پپورا آرہا بھریت تو اسی نے تمہیں بے ہوشی کی حالت میں ندی کی کنارے سے اٹھایا تم نے ہاں ہاں بیٹی اسی پاپی کی وجہ سے تمہاری جان بڑھی گرو دیو پاپی نہیں آپ مجھے ماں پاپی کہیں کیونکہ میں نے ماتا جی کی ساری سازش پر پانی پھیر دیا ہے اور اب دیکھتے جائیے میں اس سونے کی لنکا میں کیسے رہاگ لگاتا ہوں گرو دیو پاپی کی جائیے میں تم میری چنچل کو نہیں لے جا سکتے میں نے ہمیشہ کن سے من سے اور بدن سے اپنی عورت کی سوا کی ہے اگر تم کو لے ہی جانا ہے تم میری جان لے جاؤ لیکن میری چنچل کو نہ لے جاؤ چلے گئے چلے گئے پھل گئی پھل گئی میری پینا ہو گئی میں بھر بار ہو گیا میں بھر بار ہو گیا میرا دو ہاں گھر گیا اگر میرے ہاتھ میں چھولیاں ہوتی تو میں یہی پھو جاتا میری چنچو میری چنچو تم نے مجھے بیتواں بنا دیا ہے سلام نام سکتر ہر کا نام سکتر یہ تم ساری آواز کہاں سے آئی جرور سوچے نہیں نرد سے آئے ہوگی کیونکہ میں جانتا تھا کہ مننے کے بعد تم سیدھا نرد میں جاؤگی لیکن خبرانہ نہیں میری چنچو میں تمہارے بعد تم کو خورو کر رہا ہوں آج میں یہ ثابت کر دوں گا کہ آج تک صرف پچنی جاتی ہوتی تھی لیکن آج کے بعد پچی بھی ستا ہوگا آج میں میری عورت کی چیزہ جلاوں گا میری چیزہ جلاوں گا اور اسی آج میں پوچھ کر میں ایک تمدولی ملدہ بتاؤں گا میری پچنی ساہا میری تکتا میری پچنی ساہا میری تکتا میری پچھا تو میں پچھا لیکن 始م تکنی تو کونg yes Honey جب پتی پتنی کے بیگ میں یمراج نہیں آ سکتے تو نامی مجھے آجل میں چھپا لیجی ہے مجھے آجل میں چھپا لیجی ہے ماتا جی میرے سار پر سیتا بھابی کا بھول سما ہے سیتا؟ سیتا کا بھول؟ ماتا جی مر گئی؟ ماتا جی موتا چی کا مر گئی یہ دیکھو ماتا جی یہ دیکھو ان کے چنگل ماتا جی میرے دوست سیتا جب ملتے کے اوپنگ رہے سیتا مر گئی سیتا ماتا جی آپ مات روئیے سیتا مورے دن کے بعد میں آپ بھی اوپر جانے والی ہے ماتا جی ماتا جی ماتا جی ماتا جی ماتا جی مرنے والے مر گئے اب تم کیوں رو رہی ہو ماتا جی تم نے تو میرے مو کی بات چھین دی بیٹا مجھے ران کی دوسری شادی کر ہی دینی چاہیے تھی ماں جی بہت سوچ سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ ایک ارنام کا جہورہ باقی سب گھانس کورا آج تک آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ بلکل ٹھیک کیا بجا کیا اور درست کیا اور جو کچھ ہم نے سوچا سب بکماس تھا سب گھٹیا باتیں تھیں بجا میں نے مو سے چاہے تمہیں کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہا ہو مگر دل سے ہمیشہ تمہیں چنچل سے زیادہ سمجھ ماں جی آپ کی اس بات سے چس گدھے کو انکار آرے چنچل تو کیا کبھی ہی لڈو کھلا نہ بیٹی کھلا بیگم چنچل آج ہم بہت خوشن وہاں کہ آج ہم بہت خوشن لیکن ایک گھر بھر ہے گھر بھر ہے گھر بھر ہے ماں جی بہت بڑی گھر بھر ہے آپ لوگ نے شادی کے لیے تو سوٹی لیا لیکن لڑکی لڑکی وہ بھی دیکھ رکھی ہے بابی سے کہیں اچھی ہے تو آپ لوگ نے پروگرام پڑھ رہتا ہی جمالیا تھا ہاں بیچا آپ سنجا میں سمجھ رہا تو آپ لوگ کو مانگا تھا کہ رام اور سریتا کی جوری نہیں جم سکتے ہاں مہا جی مہا جی دھنجے آپ تو انٹریامی ہیں انٹریامی مہا اگر بھائیہ نہیں مانے تو ہاں تنٹر ہاں تم اس بات کی فکر نہ کرو اس کی ذمہ داری تم ہم پر چھوڑ دو تو گھرتا ماں جا کر لڑکی کے باگ سے بات پکی کر رہا ہوں ماں جی آپ تو آج سام کی گاری سے تلے جائیں اور اپنے ساتھ کچھ جیب اور کپا ایڈوانس میں دیکھ کر من نہیں پکی کر رہی ہیں آج جیتے رو بیٹا جیتے رو جل 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 کیوں جاؤ 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 بیغم چنٹر ساتھ میں میری یہ نیشانی بھی لیتے جائیں اچھ بیٹا آپ کو منانے کی ذمہ داری تم پر رہی ماں جی آپ بلکل بے فیتر تم جاننا نکھتی ماں جی آپ بلکل بے فیتر رہی ہے آپ دیکھتے جائیں اس جادو گھر کے اس جادو گھر اے بجرنگ بھلی ایک بار آپ نے رحم چندر جی کے لیے لنکا میں آج لگائی تھی اب اس لنکا میں آج کی جوچی میں کر رہا ہوں میری سائتہ کرنا اگر آج زیادہ لگ گئی تو سیڑھی بمبے ضرور بھیج دےنا میں تو جل کے تندور ہی آج بھی بن جاؤں گا موسیقی 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 بری پری لکھی ہے اوچھے گھرانے کی ہے شریف خاندان کی ہے ارے سب سے بری بات تو یہ ہے کہ تال چلن کی بلکل دیوی ہے ایسا وہ رو بول ایسا میرے کو کچھ نہیں مل اور دوسری بات یہ کہ ماتا جی انہیں ایک بار گلتی کی لیکن اب کے دھوکہ نہیں کھا سکتی دھوکہ ابھی دھوکہ نہیں دو اور کیا میرے کو بولنا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی میرے موں سے بات نکل جاتی ہے کس گھر کی وہ راتوں کو سچ دھچ کے پتی کو سوتا چھوڑ کا گھر کے باہر جائے کسی اور فیمی سے ملنے کے لیے مجھے 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 تو تسلی ہو گئی میں تو سویت اتنا جاننا چاہتا تھا کہ سیتا بھابی کے لیے آپ کے دل میں کتنا پیار ہے میں بھی کسنا بھاگا ہوں کہ سیتا جیسی نرکدوش پتنی کو دھک کر دے کر گھر سے نکال دیا اس میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے آپ نہیں جانتے اس میں ماں جی اور چنچل کا کتنا بڑا ہاتھ ہے ان لوگوں نے اس سبلا پر نجانے کیا کیا ذنب کیے اور وہ بھی اس وقت پر جبکہ وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی ماں بننے والی اتنا بڑا پاک کیا ہے میں کہاں جاؤں کہاں کروں کہاں سے لہوں سے ٹھے رہا ٹھے رہا ٹھے رہا موسیقی اے روم روم میں بسنے والے راہ آس کا بندھن دوڑ چکے ہوں تجھ پر سب کچھ چھوڑ چکے ہوں آس کا بندھن دوڑ چکے ہوں تجھ پر سب کچھ چھوڑ چکے ہوں ناث میرے میں کیوں کچھ سوچوں ناث میرے میں کیوں کچھ سوچوں تو جانے تیرا کام جگت کے کامی ہے انتریاں می میں تجھ سے کیا مانگوں یہ روم روم میں بسنے والے راہ تیرے چرن کی دھول جو پائے وہ کن کر ہی راہ ہو جائے تیرے چرن کی دھول جو پائے وہ کن کر ہی راہ ہو جائے بھاگ میرے جو میں نے پایا ان چرنوں میں تھا جگت کے کامی ہے انتریاں می میں تجھ سے کیا مانگوں میں تجھ سے کیا مانگوں یہ روم روم میں بسنے والے راہ بھید تیرا کوئی کیا پہچانے جو تجھ سے ہو وہ تجھے جانے بھید تیرا کوئی کیا پہچانے جو تجھ سے ہو وہ تجھے جانے تیرے کی ایک کو ہم کیا دے ہوئے تیرے کی ایک کو ہم کیا دے ہوئے بھلے بھرے کانا جگت کے کامی ہے انتریاں می میں تجھ سے کیا مانگوں میں تجھ سے کیا مانگوں یہ روم روم میں بسنے والے راہ جگت کے کامی ہے انتریاں می میں تجھ سے کیا مانگوں میں تجھ سے کیا مانگوں یہ روم روم میں بسنے والے راہ تجھ سے کیا مانگوں سیتا مچھو مجھے مچھو مجھے مچھو میں وہی نیچ بے شرم اور کلٹا ہوں میری چاہ سے بھی تم اپیتر ہو جاؤ نہیں چھو تو مجھے مجھے معلوم ہے تمہیں کہوں گے چار میں جاہ ہو سکتا ہے یہی کہوں گے کہ تم نے مجھے من سے وچل سے سوتے جاگ سے اپنی جان سے بھی زیادہ یہی سب کہ کر آج تم پھر مجھے تھکرانے آیا مجھ پر تحض کھاؤ مجھ پر تحض کھاؤ میں بہت ہوا میرے لئے اس دھرتے کی گوھر میں بھی جگہ نہیں ہے اس دھرتے کی گوھر میں بھی جگہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں 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 ہے سیتا کیا مجھے رام ایک بار سیتا کو تم اس کے پیتا کے گھر سے بیا کر لائے گا لیکن اس کا تم نے انادر کیا آج تم سیتا کو بھگوان کے گھر سے لے جا رہے ہو اس کے ساتھ یدی پھر اگنائے ہوا تو بھگوان تمہیں کبھی کھوان نہیں کرے گا گردیو میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا جب تک میری سانس میں سانس بات یہ ہے سیتا کو نہ تکر مجھ سے چھین سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جدھا کر سکتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ پاپن یہاں نہیں رہ سکتی جب تک میں زندہ ہوں اس کھر میں پاپ کی اولاد نہ جنمیں گی نہ پلیں گی ماں روپ کی نشے نے تیری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو دیکھ کر بھی نہیں دیکھتا یہ دوسرے کے پاپ کا بوجھ لیے پھر رہی ہے یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے مجھے مجھے اپنی سیتا پر پورا بشواس ہے ماں مازد چھوڑ دو بات کو اتنا مت بڑھاؤ کہ بات تو جائے تو مجھے دھمکی دے رہا ہے تو دیکھ لے اب اس حوالی میں یہ رہے گی یا میں اپنی بوڑھی ماں کو گھر سے نکالنے کا پاپ میں کبھی نہیں کر سکتا ماں تمہاری عزت تمہارا خاندان تمہاری حویلی سب کچھ تمہیں مبارک رام جب رام کو بنباس ہوا تھا تو سیتا نے ساتھ کیا تھا اور اب تم سیتا کو گھر سے نکال رہی ہو تو تمہارا رام اس کے ساتھ جائے گا چل سیتا چل اب یہ گھر ہمارا نہیں رہا جو بجرنگ بلی کیا کہا کیوں کہیں کہیں ماتا دے دیا رام سیتا کو بنواس بھیج دیا دونوں کو جنگل میں کیوں منثرا آگ لگا کے اپنے من کی آگ بجھا لی دیکھ لیا تمہارا اب جا کے تمہاری رامائن پوری ہوئی جو تھوڑی سی بچی ہے نا وہ میں پوری کر دوں گا کیا بکرا ہے میں بکرا نہیں ہوں میں بھی انسان ہوں اور کسی انسان پر ضلوب ہوتے میں میں نہیں دیکھ سکتا دیکھ نہیں سکتے تو تم بھی جاؤ نا اپنی ساتھی ساویتری سیتا کے پاس ارے سیتا تو میری بھابی ہے اگر جاؤں گا تو اپنی منثرا کو ساویتا ماں مجھے بکرا کہہ رہی ہے اور بیٹی بکری کی تان نکال رہی بے یہ نہیں جائے گی تیرے ساتھ ارے کیسے نہیں جائے گی میرا ساتھ میں جہاں جہاں رہوں گا تیرا سایا ساتھ ہو گا چھوڑ دے چھوڑ دے میرا ہاں ارے کیسے چھوڑ دوں میں تیرا ہاتھ میری چھپن چھوڑی اگنی دیرتا کے سامنے تیرا ہاتھ پکرا تھا اب جہاں بھی میں جاؤں گا تیرے کو ساتھ میں چلنا پڑے گا ہم دونوں جنگل میں جائیں گے ایک پسکرا جھپرا بنائیں گے وہاں چلکے تُو میری سیوا کرنا تاکہ تیرے کچھ پاپ دھوج جائیں چھوڑ دے اس کا ہاتھ تُو اس سے زبردستی نہیں لے جا سکتا چل 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 دے در ارے زبردستی کون لے کے جا رہا ہے میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ میں بیعہ کیا ہے اب تم جا کے پولیس کو بلاؤ یا کانون کا ڈھروازہ کھٹ کھٹا ایک منٹ رجنی اگر تم کو کوئی تکلیف نہ ہو تو اپنی عمر بتا سکو گی کیونکہ بات پولیس تک پہنچ گئی ہے بھائی تالکی بھائی تالکی تو پھر ماں کے بادوں میں کیوں کھڑی ہے ہی طرح میرا پاس بھائی اممہ اب تم تو کیا تمہارا باپ بھی میری عورت کو نہیں ہو سکتا ہے میں اپنے ماں کے بینے نہیں رہا سکتا بھائی تالکی بھائی تالکی تجھے اس گھر سے ایک پھوٹی کاؤڑی بھی نہیں ملے گی تو دانے دانے کو موتاز ہو جائے گا آرے جا ہم خات نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ آئے ماتا کہی کہی اب اس بھوٹ بنگلے میں تم اکیلے راج کرنا جب کبھی تم پانی پینے کیلئے مانگو گی تو بھوٹ لاکر پانی پلائیں گے تمہارے کو اس حویلی میں اولو بولیں گے موت تمہارے چابا طرف ناچے گی ناچے گی اور تم بیچ میں کھڑے رکھے تاندھو کرنا تاندھو کے بچے نکل یہاں سے چلے جاؤ مجھے کسی کی ضرورت نہیں جاؤ چلے جاؤ ètres جاؤ مجھے آیا 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 نیل کمل آر نیل کمل چترسین تبھار سواگت کرتا ہے سجیوں سے ویران رنگ مہل نے آج پھر سے بہار آئی ہے اسی رنگ مہل میں ہماری محبت کی داستان شروع ہوئی اور ادھوری لے گی آج وہ داستان پوری ہوگی آج کی آج زندگی اور موت کے سنگم پر سجیوں سے بچھرے ہوئے دو پریمیوں کا مناب کو بندی کمل اسی رنگ مہندے ہمارے برسوں سے کھول میر کہہ کے اور نغمیں آج پھر سے گرونج اٹھیں گے اب اب ابھی تک تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تمہیں یاد نہیں تمہیں راج کو ماری نیل کمل ہو دیکھو یہ مورتی آج صدیوں کے اندھیروں کے بعد یہ اجالوں میں آ رہی ہے یہ تم ہی ہو نیل کمل تم ہی ہو اس کے ہونٹوں سے کان لگاؤ تو آج بھی ہماری محبت کے گیت سنوں گی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھانکو تو ہمارے بیتے ہوئے دنوں کی یادیں آج بھی چلکتی ہوئی نظر آئیں گی تم سب کچھ بھول گئیں مجھے سب کچھ یاد ہے نیل کمل وہ ہولی کا دن وہ تمہارا پھیگا ہوا بدن تمہارے ہاتھ میں پچکاری تصویر تھی کہ آنکھوں سے دل میں اتر گئی میں دیکھتا ہی رہا دیکھتا ہی رہا اور تم نے تم نے میری زندگی کو پیار کے رنگوں میں رنگ دیا چاروں طرف رنگ ہی رنگ تھا آکاش رنگین تھا دھرتی رنگین تھی ہمارے جسم رنگین تھے اور ہمارے دل پیار کے رنگوں میں ڈوبے ہوئے کیسے کوئی خولی کا وہ دن وہ دن خولی کا دن موسیقی 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 ہی بلکہ تم کتی زور سے گریتا ہے اور یاد ہے تم کی طرف لگتا ہے لگتا کر جل رہے ہیں جو ہم تم سے نہیں بولتی کیوں ہم سے کوئی غلط ہی ہوئی کیا آہ بڑے بھولے بنتے ہو جیسے تم کچھ جانتے ہی نہیں تم نے وعدہ نہیں کیا تھا رنگ مہل کی جشن کی شام کو تم مجھ سے ملو گے پھر کیوں نہیں ملے ہاں لیکن مہاراج نے مجھے انعام دینے کے لیے رکھ لیا تھا ایسا کہو نا اس انعام کے لالش میں تم اپنی نیل کا ملک بھول گے اس انعام کا مکو جسے تم اپنا دھن من اور پران کہتے تھے میں ساری رات تمہارے انتظار میں تھڑپتی رہی آنسو بہاتی رہی لیکن تمہیں اسے کیا اگلی صبح آچانک پتا جی نے مجھے نانی حل بیڑھ سیا اور واپس لوٹی تو پتہ چلا تم ہمارا رات چھوڑ کر کہیں چلے گے کیوں آخر کسی ہے میں نے تمہارا کیا بگاڑا جو مجھے اس طرح چھوڑ کر چلے گی نیل کمل تمہیں تمہیں کسی دن نہیں بتایا مجھ پر کیا گزری کیا مجھے زنجیروں میں جگڑ دیا گیا زنجیروں میں زنجیروں میں کیوں کسی لیے اس لیے کہ میں نے تم سے پیار کیا لیکن پیار کرنے کوئی پاپ نہیں کوئی اپراد نہیں اپراد تھا تمہارے پتہ کی نظروں میں بھین کر اپراد مہاراج نے مجھے انام دینا چاہا اور انام میں میں نے تمہیں مانگ لیا تو پھر انام میں ملی زنجیروں میں موت مجھے دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا زندہ چنوا دیا گیا وہ تمہاری مورتی اس مورتی کے سامنے اس دیوار میں جب تک میری آنکھوں میں جوتی رہی میں تو ہی دیکھتا رہا زندگی کی آخری سانسو تک میں تو ہی پکارتا رہا پکارتا رہا تو کیا وہ تمہاری پکار تھی تمہاری پکار تھی کتنی درب پھری تھی پکار کتنی درب پھری لجو مختلف مجھار Make مجھارες مجھارے مجھارے چاوووو میں توہر اس بخار کے لیسے ستیوں سے ترس رہا تھا تجھ کو پکارے میرا گیا آجا 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 سترہ سنگھ اگر میرے بلیدان سے تمہاری آتما کو مکتی مل سکتے توہاں بلیدان کے لیے سیاہ بلیدان تم بلیدان دوگی اپنے پرانوں کا بلیدان میری مکتی کے لیے نہیں نہیں نیل کبر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا نہیں کبر دیاغ ہی پرین کی پھرکشہ ہے دیاغ ہی پرین کی پھرکشہ ہے دیاغ ہی پرین کی پھرسوٹی ہے دیاغ دیاغ ملکہ 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 سیتہ کی مرتی اور رنگ مہل کے کھنڑوں میں سیتہ کا یہاں آنا دیوار کا ٹھوپنا یہ زنجیریں یہ ہاتھ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھٹکتے ہوئی آتما کو مکتے ملی ہے اور ان سب کا کسی پچھلی جنم کا سمبند ہے جسے ہم سب نہیں سمجھ سکتے بہوان کرشنے گیتا میں بھی کہا ہے کہے ارجن تم نے اور میں نے اس پرتفی پر کتنے ہی جنم لیے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ان سب جنموں کا حال مجھے یاد ہے اور تم سب بھول گئے ہو کیونکہ تم مانو وہ کوئی اور ہی شکتی تھی جو میری سیتا کو راتوں کو اٹھا کر لے جاتی تھی میرا بشواس تھا کہ سیتا نردوش ہے گنگا چل کی طرح پویتر ہے سیتا رام کی ہے اور رام کی ہی رہے گی سیتا رام میری رام سیتا مجھے گھر جوائی نہیں بننا میری توبہ میرے باپ کی توبہ میری ماں کی توبہ اور اگر میری اولاد ہوئی تو اس اولاد کی توبہ مجھے پھر سے گھر جوائی نہیں بننا مجھے گھر جوائی نہیں بننا مجھے گھر جی ماجی تو بھائی اور بھاپی کو لینے آئی تھی آو ماجی ماجی آپ رام اور سیتا کو کھر لے جانے کی لیے آئی ہے دھنیا ہو ماجی دھنیا ہو اگر بچپن کا بھولا بھولا پہ میں گھر لاتا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے ماجی بھولا نہیں کہتے ٹھیک کہتے ہو گھر دھنیا میں نے کھو کر کے جانا ہے کہ پانے کے قیمت کیا ہے میرے بچوں نے مجھے ماف کر دیا ہے تم بھی ماف کر دو گھر دھنیا کہتے باتیں کہیں ماجی آپ ہم کو ماف کر دو ماجی ارے بولا سیاہ و رام چند کی دے پاونس تہنو مال کی دے